اسلام علیکم اسلام علیکم حلو اسلام علیکم آپ کے آواز بہت کام آ رہی ہے اسلام علیکم سیکھو جی اسلام علیکم سیکھو سیکھو ٹھیک آپ کے آواز بہت کام ہے میں نے جب سیکھا اچھا ٹھیک ہے جی جی سنائیں کیا لہب نہیں وہ بچہ الپرساند کرایا تھا انہوں نے دبائیاں بے دی ٹھیک آپ سے بھی انہوں نے کہا کہ ایک تیسٹ میں سے دیا وہ تیسٹ کرانا ہے بعد میں دبائینا وہ انہوں نے کہا کہ تیسٹ کرو تیسٹ دے کرانا دی تیسٹ کرانا وہ مکمون راڈی تیسٹ دے ہوتا ہے ہاں ہلو ہلو یہ جی بلے دلے بلے دلے یہ کہ تیسٹ کرانا ہے انہوں نے کہا ہے بچہ جی یہ تیسٹ کرانا ہے وہ پہلے کرایا تھا نہ بچہ انہوں نے کہا دے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچے کی پوزیشن اب کیا بتائی انہوں نے جو پہلے والے الٹرا ساؤنڈ میں انہوں نے کیا بتایا تھا پہلے یہ بتاؤ پہلے والے الٹرا ساؤنڈ میں انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ بچے کہا تھا سارا ہے نا وہ نہیں ہے سار نہیں ہے بچے کا اچھا 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 ٹھیک ہوگا آپ مجھے فالو کریں گے دیکھیں آپ مطمئن ہیں بچہ پہلے سے امپروو کر گیا یعنی کہ پہلے والے الٹرا ساؤنڈ میں انہوں نے دو دفعہ اپنے کروایا تھا دونوں دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ بچے کا سار نہیں ہے ایسا ہی ہے یہ جی آپ والے الٹرا ساؤنڈ میں انہوں نے کہا کہ بچے آپ کا بالکل نارمل ہے ایسا ہی ہے کہ تھوڑا کمزور ہے یہ جی ہاں سار کا انہوں نے بتایا کہ سار ہے اب کے نہیں سار کھا وہ بے بلا ہے ابھی ہے ابھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ مسئلہ بھی حال ہو جائے کہ دوائی کھاتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے ابھی والی دوائی ہاں جو میں نے آپ کو لکھ کے دی تھی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ہاں 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 ابھی آپ نے کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں کروانا اور کوئی پوچھ نہیں کروانا صرف گھر واپس جانا ہے میرے سے رابطہ رکھنے میں آپ کو انشاءاللہ باقی مسئلہ حل کراؤں گا پھر آپ ہستا ہستا پھر ایک الٹرسونٹ کروائیں گے مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد پھر اس میں دیکھیں گے ٹھیک ہے نا ابھی نہیں کروائے الٹرسونٹ ابھی الٹرسونٹ کروائے یا ٹیسٹ نہیں کروانا کوئی بھی اچھا وہ کہا کہ خون ٹیسٹ کر رہا ہے نا بچے جی نہیں ابھی کچھ نہیں کرنا دیکھیں الٹرسونٹ انہوں نے آپ کو وہ کہا ہے کہ بچہ صحیح ہے یا بچے کوئی پرابلم ہے نہیں وہ کہا کہ خمدور ہے پانی زیادہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے نا جب آپ دعائی لیں گے نا تو وہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا وہ پشاہ بولتا ہے چلو خون کا وہ ٹیسٹ کروا گیا رپورٹ مجھے سینڈ کرنا وہ ہے نہیں ان کو ویسے کوئی مسئلہ ٹھیک ہے نا جی جی وہ پہلے جو ٹیسٹ کر رہا تھا نا بچہ انہوں نے پہلے ٹیسٹ کریا رہا تھا نا ہم نے خون ٹیسٹ کر رہا تھا نا جی جی پھر وہ ہی بولتا ہے وہ ہی بھلا بات ابھی کرا وہ بچہ ہو گیا نا ابھی نہیں وہ تو آپ پیسے بنانے کے لئے کہتے ہیں نا کروائیں لیکن ہوگا کچھ نہیں جو اگر کروانا ہے تو کروالیں پھر مجھے واٹسائپ کرنا ساری رپورٹیں وغیرہ ٹھیک ہے نا جی جی دعائیں نہیں لینے ان کی ان کی دعائیں لیں گے تو بچہ پھر وہ ہی حالت ہو جائے گی جو پہلے تھا نہیں وہ دوسری رپورٹ آپ دیکھیں آپ کو سینڈ کریں ہاں رپورٹیں مجھے پہلے والی بھی سینڈ کر دیں اب والی بھی سینڈ کر دیں جو میں مسئلہ نہیں ابھی یہ جوہ اکسانی آئی یا ابان چاہتے لیں آپ والی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ گھر پہ ہیں کدھر ہیں آپ ابھی جو ہم گھر میں ہے نا گھر میں ہے؟ الٹرازون کب کروایا تھا آپ نے؟ دو دن ہو گئے اچھا دو دن ہو گئے تو خون کا جو انہوں نے ٹیسٹ بولا تھا وہ بھی کروا لیا تھا کہ نہیں نہیں کر رہا ابھی نہیں کر رہا دوائی کھانے کو دیتی ہاں دوائی جو ہے نا ابھی کھا رہے ہیں نا نہیں ابھی نہیں وہ دوائی نہیں کھانے دیکھیں آپ کا بچہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ بتائیں آپ ہوا ہے ہوا ہے نا تو پھر آپ کیوں لیا دوسری طرف تو وہ دوائی نہیں کھا ہے جب مسئلہ لوگ یا اللہ تعالی نے آپ کا مسئلہ علکار دیا تو پھر آپ کیوں جاتے ہیں اس طرف پہلے انہوں نے کہا پہلے آپ کو کیا کہتے تھے جب پہلے بچے کی گروہت نہیں ہو رہی تھی اس وقت کیا کہتے تھے وہ دوسری وہ دوسری کی نا وہ در نہیں اس نے کیا کہتا ڈین سی کرواؤ کے نہیں کرواؤ میں نے انہوں نے کہا کہ کھار نہیں ہے پھر وہ کراو انہوں نے کہا صفائی کراو نا انہوں نے کہا تا نا بچے کو ضائع کر دو یہ بات کنفرم ہے کہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے سچ ہے نا انہوں نے کہا تا کہ ان کو کرواؤ صفائی صفائی کرواؤ جو جی جی کراؤ نا کراو نا لیکن آپ کو ڈیڑھ مہینے کی دعائی کھانے کے بعد کیا ہوا ہے بچہ ٹھیک ہو گیا نارمل ہو گیا کی نہیں ہوا ہو گیا نا تو پھر یار آپ ٹرسٹ کریں نا اگلا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ابھی جوانا وہ پیس دیکھ دیا انہوں نے وہ بھی آئے صحیح کی ہے صحیح کی ہے صحیح کی ہے صحیح کی ہے ہم 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 نے کہا گم ہو گئی ٹھیک ہے بس صحیح کی ہے ابھی آپ نے وہ بھی مجھے واتس اپ کرنا ہے پہلے والے الٹرسونٹ بھی کرنے اب والے بھی واتس اپ کرنے آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیا تھا کیسے مجھ سے رابطہ کیا تھا ہم نے آپ کا نمبر فیس بک سے لیا تھا فیس بک سے لیا تھا ٹھیک ہے وہاں سے پھر آپ نے مجھ سے رابطہ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فاسٹ ہیل ہومیوپیتک کلینک بہاولنگر لاہور راولپنڈی پشاور گجرانوالا کی جانب سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج جو میں نے آپ کے ساتھ ایک کیس شیئر کیا ہے یہ ایک ایسی فیمیل کا کیس ہے جو پریکننسی کے دوران جس کے بچے کی گروتھ نہیں ہوئی بچے کا ہڈ یعنی سر نہیں تھا اس کی پراپر گروتھ نہیں ہو رہی تھی انہوں نے الٹرسون کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ڈی این سی کروا لیں صفائی کروا لیں پھر انہوں نے دوبارہ ایک ماہ کے بعد الٹرسون کروایا پھر بھی انہوں نے یہی بات کہیں اس کے بعد اس نے فیس بک سے میرا نمبر لیا رابطہ کیا مجھے سارا کیس بتایا میں نے اس کو دعا بتائی اس نے دعا لاکے دی جس سے الحمدللہ الحمدللہ اللہ جللہ جلال انہیں اپنی قدرت سے ہمیوپیتھک دوا کے ذریعے شفاہ دی جس سے بچے کی ہیڈ کی جو ہے وہ گروتھ شروع ہو گئی بچہ جو ہے وہ پراپر نارمل ہو گیا اب انہوں نے ڈیڑھ ماہ کے بعد الٹرسون کروایا اس میں کہا گیا کہ آپ کا بچہ بلکل نارمل ہے صحیح ہے صرف وہ کمزور ہے اور تھوڑا سا پانی ہے اس کے علاوہ اسے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہمیوپیتھک میں اللہ تعالی نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس میں ہر قسم کے معذور بچے جو ابنارمل پیدا ہوتے ہیں بعض والدین یا پیرنٹس کے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ابنارمل ہوتا ہے معذور ہوتا ہے اس کے گروتھ نہیں ہوتی یہ ڈیتھ ہو جاتی ہیں تو یا بعد میں کسی بخار کی وجہ سے ان کے بخار ٹائفائٹ کی وجہ سے یا منجائٹس گردن توڑ کی وجہ سے گردن توڑ بخار کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں بچے معذور ہو جاتے ہیں یا پدائشی طور پر ان کے دماغ کی گروتھ نہیں ہوتی یا ان کے اندر کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے گنگے بیرے نبینا پیدا ہوتے ہیں جس میں سیریبرال کی جو ہے گروتھ نہیں ہوتی اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں بچہ میں وہ ساتھ کا علاج ہومیوپیتک کے اندر ممکن ہے ہومیوپیتک کے ذریعے ان کو شفا مل جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ جب چاہتا ہے جہاں سے چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے شفا دیتا ہے کرنے والی ذات ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اس پر ہمیں پورا پورا ٹرسٹ رکھنا چاہئے اعتماد رکھنا چاہئے بروسہ رکھنا چاہئے کبھی بھی ہمیں اللہ کی رامت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے جو انسان اللہ کی رامت سے مایوس نہیں ہوتا جیسا وہ گمان رکھتا ہے جیسے امید رکھتا ہے ویسے اللہ تعالی فیصلے کرتا ہے ایسے ہی دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے کیس تو اللہ تعالی نے انہوں نے چاہا کہ ہمارے بچے کی گروت ہو جائے نارمل ہو جائے تو اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا اور نارمل ہو گیا اسی طرح سے بعد میں جو بچے معذور پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد سے ان کے اندر معذور ہی ہوتی ہے یا مخار کی وجہ سے ہو جاتے ہیں ہم کی بھی کافی ساری ویڈیو ہم نے بنا کے لگائی ہوئی ہیں تو ساری ویڈیو بنانے کا شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ یا وہ ڈیویلپ ہو لوگوں کا اندر اعتماد ہو کنفیڈنس بڑھے کہ یہ ایسے بچوں کا علاج ممکن ہے تو ایسے مسائل پرینگنسی کے مسائل یعنی پرینگنسی کے دوران بچے کی گروت نہ ہو رہی ہو بچہ الٹا ہو بچے کے اندر پانی کی کمی ہو پانی کی زیادتی ہو یا کسی قسم کا بھی مسئلہ وہ حل ہو جاتے ہیں اور ڈیلیوری کے دوران کوئی پرابلم ہو اور اس کے بعد سے بچے کوئی مسائل ہو وہ سارے اللہ تعالیٰ کی ذات حل کر دیتی ہے تو ساری ویڈیو شیئر کرنے کا صرف مقصد یہ ہی ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایسے لوگ جو ان مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں جن کے بچے جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں معذور پیدا ہوتے ہیں یا بعد میں معذور ہو جاتے ہیں یا جن کے بچے معذور پیدا ہو گئے ہیں ان کے اندر پر مسئلہ مسائل ہوں تو ان سب عام کا حل ہومیوپیتی کے اندر موجود ہے تو وہ اپنا بروقت جب علاج کروالیں گے ان کے مسائل حال ہو جائیں گے تو وہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ بنے گا اور ہمارے لئے بھی اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ